ترین کے درائیور کا دل کیا دہی کھانے کو اس نے چلتی ہوئی ترین کو روکا اور بزار سے دہی لینے چلا گیا یہ ہے وہ انجن درائیور کے ساتھ اس انجن کو بھی ریلوے سے نکال دیا گیا ہے خبر دیں گے آپ کو لاہور سے کانا کچھا میں اسسسٹنٹ درائیور ترین روکر دہی لینے چلا گیا یہ واقعہ کانا کچھا کے علاقہ میں پیش آیا ہے جہاں درائیور کا دل کیا دہی کھانے کو اس نے ترین دھوکی اور اسسسٹنٹ درائیور کو بزار سے دہی لینے پیش دیا کانا کچھا ریلوے سٹیشن تھے کبل ہی ایک بزار آتا ہے اس کے قریب ترین دھوکی گئی اور انجن نمبر اس ترین کا پامن سترہ تھا اور اس کا اسسسٹنٹ درائیور ترین دھوکر دہی لینے کے لیے گیا کہ چلتی ٹرین میں دہی کی آخر کیا ضرورت آن پڑی بھی پیٹ پوجا پھر کام دو جا میری ٹرین میری مرضی دہی کھانے میں تو بہت ہی زیادہ مزیدار ہوتا ہے اکثر مرد حضرات کو گھر والے دہی لینے بھیج دیتے ہیں درائیور نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ کچھ ہی دور تو سٹیشن ہے تو وہیں پر روک لوں لیکن درائیور اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے نظر آیا اور ٹرین کو بازار کے قریب روک کر دہی لینے چلا گیا سروں نے پوک لگی ہوئے گی ہوتا پیٹ خراب ہوئے گیا سوچ گتا ہی ہوتی بڑی نے تھی نہیں فون کی تا کہ دہی کھا میرا حکم ہے دیکھ سکتے ہیں اپنا دہی ساتھ رکھا ہے کہ درائیور لینے کے لیے نہ چلو جائیں ہمارا یہاں سے کراچی جانے کا ارادہ ہے تو ساتھ آپ نے سموسے پکوڑے جتنی بھی ایشیاں لینی ہیں دہی نہیں لینا آپ نے وہ آپ کو درائیور لا کے دے گا گھر سے کھا گیا ہیں یا آپ نے انزام کر کے رکھیں دہی کھانے والے کو درائیور کا گھرنا یہ کیا نہیں لینا یہ اتنا ہمارا نفطان ہو رہا ہے ہمارے ملک کا اور ایسے لوگوں کو بلکل ہی مربگنا ہمارے یہ جائم خراب کرنے والے درائیوروں کے دہی کھانے پر بندی لگا دی نہیں جائے بندی ہو نہیں چاہیے ہوگی میرا خیال پیدے ہی ہوگی مگر وہ بندی کو بھی توڑ کے رہا ہے کھڑی کھار دیں گے گاڑی کو جہین دوستو جیسے کی آپ سب کو پتا ہے کہ پڑوسی دیش پاکستان کے حال کچھ صحیح نہیں چل رہے ہیں دیشی ارتبستہ ہو یا کھیل ہو یا پھر پاکستانی ریلوے ہو سب جگہ پر پاکستانی گورنمنٹ پیچھڑتی جا رہی ہے پاکستانی ہر چیز میں انڈیا سے کمپیریشن کرتا رہتا ہے انڈیا ریلوے پاکستان ریلوے سے پچاس سال آگے ہے اور آج بھی پاکستان ریلوے بابا آدم کے جوانے سے چل رہی ہے پاکستانی ریلوے چائنیس انڈینوں کے سارے چل رہی ہے اور انڈین میں جو ڈرائیور ہیں وہ کبھی بھی اپنے حساب سے کئی بھی ٹرین روک لیتے ہیں اور پیسنجر کو پریشان ہونا پڑتا ہے ایسا ہی ایک واقعہ پاکستان میں پیش آیا ہے جہاں ڈرائیور دھائی لینے کے لیے ٹرین کو روک کر دھائی لینے چلے گیا تو آگے آپ پاکستانی جنتہ کی ریاکشن دیکھیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے اس ڈرائیور کو لے کر تو چلی آگے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو جی سر کہاں جانے کا ارادہ ہے ہمارا یہاں سے کراچی جانے کا ارادہ ہے تو ساتھ آپ نے سموسے پکوڑے جتنی بھی ایشیا لینی ہے دھائی نہیں لینا آپ نے وہ آپ کو ڈرائیور لاکے دے گا جو پتا لگا ہے کال جو سین ہوا ہے کہ ڈرائیور روک کے دھائی کھا گے دیا انڈین سے پوری ٹرین روکی سے پوری دے گا ہے آپ اس سے فرمایش کو سکتے ہیں جدر آپ فرمایش کریں گے ٹرین روک دے گا مجھے اسی ہوں گا جی اسی ہو گا کیا سوچ آئی ہوگی اسے اس نے پوچھا ہی نہیں میں اس کو دل کھا رہا ہوگا دہی کھانے کا اس نے کہا بی بی نسکون کھا دی اس نے وہاں پہ ٹرین روکی ہوگی جہاں پہ دہی نظر ہے تو دہی کھائی ہوگی ستا جی کیا آنے الحمدللہ دہی دوں اید نہیں کھانا اگر ہے گا دلیا آدیو میں درائیور نو کمالے آگے دن داروں دلیا آدیو ستا لیا آدیو یہ تو بیٹی اچھی گل ستیشن دے باہر کھڑے ہو کدہ درائیور نو پر تھی گی تے اور دہی لین چلا کے ٹرین روکے سارو نو پوکلہ کی ہوئے گی پیٹ خراب ہوئے گیا کی ہوگیا سواریاں تھا ساریاں تھا ٹیم خراب ہویا ہو کدر جانا کوئی نہیں آگے تھوڑے ٹیم خراب ہوں دینے پورے کاؤن دہی ٹیم خراب ہویا بیٹی انہ دا ہوگیا تھا کیڑا بریک بیا نہیں ہوتا ایمی دے لکیتا دے لکرے کہ دے رانے جو ٹرین روکے کہنے دا کہ میں ادھر کامے چلا پٹھے بٹن چلا پھے رہے ہیں سوچ کتا آئی ہوتی بڑی نے تھی نہیں پھون کیتا کہ دہی کھا میرا حکامہ ہو سکتا ہے بڑی بڑی بھوری چیز ہے نہیں امران کاندی بڑی بھون کر دی تو ایک کام کر جنہیں پورے محولی قراب کر دیتا ہے پہلے آپ نے وزیری آدم کو کچھ چنگے کام کر اگر وہ کچھ چنگا ہوں آپ بتائیں انکل جی وہ دہی لے کے آئیں ٹرین روکے تو اس کو موتل بھی کر دیا گیا ہے اس پہ کیا کہیں گے ایسے ڈریوروں کو میک میں میں ہونا ہی نہیں چاہیے دہی کھاندے دہی آنے گھر سے کھا گیا ہیں یا آپ نے انزام کر کے رکھیں دہی کھانے والے کو درہیور کا بکرنا یہ کھانے ہی ان لوگوں کو بکرنا ہمارا نقصان ہو رہا ہے ہمارے ملک کا اور ایسے دوہوں کو بلکل ہی مربی کے ہمارے یہ ٹیم خراب کرنے دہیوروں کے دہی کھانے پر بندی لگا دی نہیں چاہیے بندی ہونی کیا یہ ہوگی میرا خیال پہلے ہی ہوگی مگر وہ بندی کو بھی توڑ کے را خڑی کار دیں گے گاڑی کو why you you are doing what she is doing you are right now at the railway station زبردست ایسے کینے کی نیٹیوڈی اپنی جنا اسی پھرتو میری کوئی ڈیوٹی نہیں ایدھر اسے پھیرتے ہو نظر رکھتے ہیں ان پر بس دیکھتے ہیں دنیا کیا کر رہی ہے کدر کون جارہا کس رنگ میں کیا ہو رہا دنیا کیا کر رہی ہے دنیا اپنی مستی میں مستہ رہی جو مرہی ہے دنیا گھوم رہی ہے یہ بلکل گھوم رہی ہے یہ باقیوں کو بھی نظر آتی ہے گھومتی کہ آپ کو ہی آتی ہے پوری دنیا دنیا کو آتی ہے نظر مجھے اکیلے کو دنیا آتی ہے یہ اپنے دن دنوں میں خیز کیوں لیا ہوا یہ ویسے ہی لیا یہ رات کو جون سے اپنا سٹائل ہے سٹائل آئی ہے جو آپ میں دیکھ رہا ہوں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے آپ کی ٹرین لیٹ ہو گئی ہے جی ٹرین کا ٹائم تھا ٹو فیفٹی کا لیکن ابھی نہیں آئی تو ویٹ کر رہے ہیں ویٹ کر رہے ہیں آپ رستے میں بھی لیٹ ہو جائیں گی کیونکہ ڈرائیور حضرات کو دہی کھانے کی عادت پڑ چکی ہے میں نہیں ٹینشن نہ لیں میں نے اسی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا دہی ہی ساتھ رکھا ہے کہ ڈرائیور لینے کے لیے نہ چلے جائیں جو کل واقعہ ہوا ہے آپ کو پتہ چلا ہے وہ ڈرائیور ٹرین روکی ہے دہی لینے چلا گیا دور ہوتے ہیں پھر گھر سے ڈانٹنا پڑ جائے تو دہی لینے چاہیے وہ خوف نہیں ہے پیچھے اتنے ڈبے لگے ہوئے ہیں ٹرین کے سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں دیکھیں وہ اگر سوچتے اس بات کو تو پھر اس ملک کو ہم پاکستان کی بات رہے ہیں that's why it's پاکستان یا تو اس کا پیٹھ خراب ہو اس نے کہہ رہا ہے کہ پیٹھ ہی صحیح ہو جائے گا پیٹھ بھی خراب ہونا تھا ٹرین میں سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں پسنچر زلیل ہو رہے ہیں پیچھے بات سب اس کی قسمت کی بات ہے نا یا تو وہ موکہ ہسا ہوگا یا پیٹھ خراب ہوگا یا بھوک لگی ہوگا آپ نے اب جانا سفر کرنا ہے اپنے ساری چیزیں رکھ لینے یا دہی نہیں رکھنا نہیں دیکھ رہا وہ آپ کو ڈرائیور لاؤ کے دے گا کھانے پر نہیں کی چیزیں تو ساتھ رکھنے ہی چاہیے نا دہی وہ لاؤ کے دے گا اس کی سپیشلٹی ہے آپ تو وہی کام کیا کرے گا نا وہ جس سواری کو چاہیے ہوگی چیز بھوٹھا کے لا کے دے دیا کرے گا یہ ہی بسکتا ہے یہ تو نیو کھانے ہاں 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 ہاں